معزز سامینِ کرام اللہ رب العزت نے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لئے ایک بہت بڑی نعمت بنا کر بھیجا تھا اور آپ در حقیقت سیدونا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا آپ کی صیرتِ طیبہ اس کو پڑھنا سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان اگر پیغمبر علیہ السلام کی صیرت کو سچے طور پر پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کی زندگی کے سارے دکھوں کا اور سارے سوالوں کا جواب آپ کی صیرت میں موجود ہے پیغمبر علیہ السلام کی صیرت کے حوالے سے بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں ہر زبان کے اندر آپ کی صیرت کے بارے میں کتابیں موجود ہیں اور ان پانچ سالوں کے اندر آپ علیہ السلام کی صیرت پر بہت زیادہ کام ہوا ہے خصوصاً دو بڑی کتابیں ہمارے لاہور سے شائع ہوئی ہیں ایک دار السلام کے اندر سیرت انسائیکلو پیڈیا کے نام سے گیارہ جلدوں میں کتاب موجود ہے اور ایک فکح السیرہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے دائرہ معارف اسلامیہ نے پندرہ جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی ہے ایک جلد سے لے کر پندرہ جلدوں تک آپ کی سیرت ہے لیکن اس کے باوجود کہا اور لکھا یہ جاتا ہے کہ جو حق تھا وہ ادا نہ ہو پایا اور یہ ہو بھی نہیں پائے گا تو جب اتنی بڑی بڑی کتابوں میں حق ادا نہیں ہوتا تو یہ تین گینٹے کے اندر آپ کی سیرت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکے گا چونکہ تین گینٹے آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ترے سٹھ سال ہے تو اس وجہ سے بڑے ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے کچھ واقعات ایسی ہوں گے جو آپ نے سنے ہوں گے لیکن ہم بیان نہیں کریں گے اس کی بڑی وجہ یہ ہوگی کہ وہ واقعات ثابت نہیں ہوں گے اور بساوقات ان واقعات کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوگا سیرت کے ساتھ اس وجہ سے ان کو بیان نہیں کیا جائے گا تو بہرحال جو باتیں بیان نہ کی جائیں ان کی طرف توجہ چھوڑ کر جو بیان کی جائیں اس طرف توجہ لازم ہے کوشش کی جائے گی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 53 سالہ زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے چالیس سالہ دور نبوت سے پہلے اور تیرہ سال دور نبوت کے وہ 53 سالہ زندگی کا خلاصہ آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی جس واقعہ کے بارے میں اگر آپ کو سمجھنا آئے تو بعد میں سوال ہو سکتا ہے اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں اور کوئی اشکال ہو تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جیسے ہی بیان کی جائے پوری توجہ کے ساتھ چونکہ اشارات ہوں گے تو پوری یکسوی کے ساتھ اس کی طرف کان دھر دیے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا میں ابھی آنے والے تھے تو آپ کی آمد سے پہلے آپ کے والدے گرامی اس دنیا سے چلے گئے آپ آپ کے والدے گرامی عبداللہ ان کا نام تھا اور وہ اپنے داد دادا جان یعنی اپنے دادگوں کے گھر میں گے ہوئے ننحیال اور داد کے ددیال ان کے مدینہ منورہ میں رہتے تھے نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ سلم کے ننحیال بھی مدینہ میں تھے اور آپ کے والد کے ننحیال اور دادیال بھی مدینہ میں رہتے چوبیس سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی مدینہ طیبہ میں گئے جس وقت اس کا نام یسرب تھا چوبیس سال کی آپ کی عمر تھی تو آپ وہاں پہنچے تو اچانک آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ اس دنیا سے چلے گئے اور اس وقت پیغمبر علیہ سلام اپنی والدہ کے بطن میں دو ماہ کے تھے یعنی آپ کی والدہ دو ماہ کی امید سے تھی جب آپ والدہ کے بطن میں دو ماہ کے تھے تو آپ دنیا سے چلے گئے اسی سال یمن کا جو گورنر تھا اب رہا اس کا نام تھا اس نے یمن کے اندر ایک معبد خانہ بنا رکھا تھا عیسائیوں کی عبادت کا اور لوگوں کو اس طرف دعوت دی لوگوں نے بجائے اس طرف دعوت قبول کرنے کے بعض لوگوں نے اس کے اندر جا کر غلازت کی پشاب اور پخانہ کیا اس کو غصہ آیا وہ ہاتھیوں کا ایک کافلہ لے کر مکہ تل مکرمہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا مکہ سے باہر منا کے قریب ابھی وہ ٹھہرا تھا تو اس نے اپنے کچھ کرندے بیجے اور وہ جا کر مکہ کے باہر چراغاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے ان سب کو پکڑ کر اب رہا کے پاس لے گئے اب رہا نے جب اونٹوں کو پکڑ لیا تو سردار عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹ بھی چلے گئے اور دوسرے افراد کو پتا چلا تو سردار عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے اب رہا کے پاس گئے اب رہا نے اس موقع پر کہا کہ کدھر آئے ہو کہا میرے اونٹ واپس کر دو تو انہوں نے کہا میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں میرے اونٹ واپس کر دو اب رہا بڑا حیران ہوا کہ عجیب آدمی ہے تو مکہ کا سردار اور تجھے اپنے اونٹوں کی پڑی ہے اس موقع پر عبد المطلب نے یہ جواب دیا تھا ہم تیرا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو جانے اور اس گھر کا مالک جانے میرے اونٹ واپس کر دے اس نے اونٹ واپس کر دی عبد المطلب لے کر اپنے اونٹوں کو باہر پرندوں کے لشکر کو عربی میں عبابیل کہتے ہیں پرندوں کے گروپ کو عربی میں عبابیل کہتے ہیں یہ کسی پرندے کا نام نہیں ہے یہ ایک گروپ کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عبابیل کے ذریعے وہ ہاتھیوں کو تباہ کیا ابراہ کو بھی زلیل و رسوا کیا تو اس وجہ سے اس چنانچہ اسی سال پھر پیغمبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے آپ کی ولادت ربی الاول کا مہینہ تھا نو تاریخ تھی سنوار کا دن تھا فجر سے پہلے تحجد کا وقت تھا اور انگریزی اعتبار سے اپریل کا مہینہ بیس تاریخ اور پانچ سو اکھتر عیسوی میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے آج دو ہزار تئیس ہے اس میں سے پانچ سو اکھتر سال نکال دیں تو اتنی دیر پہلے آپ کا اس دنیا میں تشریف لائے اپریل کا مہینہ بیس تاریخ آپ ربی الاول کے عربی سالوں کے فجر سے پہلے تحجد کے وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے جب آپ اس دنیا میں آئے نا اس وقت آپ کی والدہ آمینہ یوں محسوس کرتی ہے کہ جیسے حضور کی ولادت کے وقت میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور نے شام تک کے محلات کو روشن کر دیا ہے وہ ایک بشارت تھی اس کے بعد عرب کا ایک انداز تھا کہ عرب کے دہاتوں میں محول اچھا تھا آج بھی دہات کا کچھ اچھا ہوتا ہے الودگی کم ہوتی ہے اور وہاں کی جو بولی ہے اصل جیسے ہماری اگر پنجابی زبان دیکھی جائے تو اصل پنجابی زبان دہات میں سیکھی جا سکتی ہے شہروں میں نہیں اس وقت اصل عربی زبان دہاتوں میں ہوتی تھی تو حلیمہ سادیہ جو بنو ساد قبیلے کی تھی اس وجہ سے ان کو سادیہ کہا جاتا ہے بنو ساد قبیلے کی حلیمہ سادیہ نے ان کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تو ان عورتوں کا انداد یہ تھا کہ جب ان کے ہاں بچوں کی پرورش ہوتی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ شہر کے بچوں کو بھی پالتی تاکہ وہاں سے کچھ خرچہ وغیرہ ملے گا اور ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں حلیمہ سادیہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تو وہ بچوں کی تلاش میں مکہ میں آئیں اور بھی دائیا آئیں تو جب دوسری دائیوں نے اپنے اپنے بچوں کا انتخاب کر لیا تو حلیمہ سادیہ کے لیے صرف ایک بچہ باقی رہا اور وہ بھی اس وجہ سے دوسری دائیا پہلے اس کو چھوڑ گئی تھی یہ سمجھ کر کہ یہ یتیم ہے ہم تو آتی ہیں بچوں کو پالنے کے لیے اور ان سے پیسے لینے کے لیے تو ہمیں یہاں سے کیا ملے گا کم پیسے ملیں گے انہوں نے چھوڑ دیا حلیمہ نے پھر جب دیکھا کہ اور کچھ نہیں تو چلیں یہی لے لیتے ہیں تو حلیمہ سادیہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ جب ان کے گھر میں گئے سواری تھی تو تیز دوڑنے لگی حلیمہ سادیہ کے بارے میں میں نے سیرت میں پڑا ہے کہ ان کا جسمانی معاملہ یہ تھا کہ ان کا بچہ بھی پورے طور پر اس دودھ سے سیر نہیں ہوتا تھا لیکن جب حضور گئے تو دونوں بچے خوب سیر ہو کر دودھ پینے لگے اور جب ان کی بکریاں چرنے کے لئے جاتی تو وہاں کہہ سالی کا موسم تھا پورے علاقے کی بکریاں ان کی کوکھیں واپس آتے وقت بھی اندر ہوتی لیکن جب حلیمہ سادیہ کی بکریاں چر کر آتی تو کوکھیں بری ہوتی باہر نکلی ہوتی ہوانہ برا ہوتا اور دودھ کی لہر بہر ہو جاتے خوب اسود کی ان کے گھر میں آگئے تین سال بعد جب چوتھا سال آیا نا تو یہ پیغمبر علی سلام چار سال کی عمر میں تھے تو بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے بچوں کے بچوں نے گھر آ کر بتایا کہ حلیمہ تیرے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے حلیمہ سادیہ کے پاس حضور امانت تھے اور حضور کی وہ برکتیں دیکھ کر آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی تو جب یہ پتا چلا کہ حضور کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا پیغمبر یعنی نبی محمد کو قتل کر دیا گیا جب یہ بات آئی تو حلیمہ دوڑتی ہوئی گئی حلیمہ کی بھی پریشانی کا عالم تھا تو اس موقع پر نبی کریم گبراتے ہوئے واپس آ رہے تھے جب آقا گبراتے ہوئے واپس آئے حلیمہ نے دیکھا کہ زندہ ہے تو حلیمہ پوچھتی ہیں بیٹا کیا ہوا تو میرے آقا کہتے ہیں امی جان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو دو بندے آئے اور آ کر کہتے ہیں کیا یہ وہی ہے دوسرے نے کہا ہاں یہ وہی ہے انہوں نے مجھے لٹا لیا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے میرا سینہ چاہ کیا میرے دل کو باہر نکالا ایک پانی لایا گیا اس پانی کے ساتھ میرا دل دویا اور اندر سے گوشت کے ایک ٹکرا نکالا اور کہا یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں وہ انسان کو رکھا اور سی دیا اور دیکھو یہ نشان ابھی موجود ہیں مئی حلیمہ نے جب یہ دیکھا تو گبرا گئیں اور اس نے کہا کہ اب تو بچ گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ بھی کچھ ہو جائے تو چار سال کی عمر میں مئی حلیمہ نے آپ کو لیا اور واپس پیغمبر علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں حضور واپس آگے چار سال کی عمر میں والدہ اب ان کی خدمت کرنے لگی والدہ ان کے ساتھ ان کو اپنی خدمت میں رکھنے لگی دو سال کے بعد جب حضور چھ سال کی عمر میں پہنچے تو اس وقت والدہ ایک خادمہ ام ایمن آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ چار ہستیاں اپنے باپ نبی علیہ السلام اپنے باپ اور آپ کی والدہ اپنے خاون اور عبد المطلب اپنے بیٹے کی قبر کو دیکھنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے وہاں پہنچے مدینہ میں قبر کو دیکھا جو حالات تھے وہاں کی دعا شوا کی ہوگی اور پھر عبد المطلب جو تھے وہ اپنے ننحیال میں رہ گئے اور یہ تین افراد کا کافلہ واپس آیا والدہ سیدہ آمینہ اور ام ایمن اور پیغمبر علیہ السلام تین افراد واپس آ رہے تھے واپس آئے تو اچانک پیغمبر علیہ السلام کی والدہ آمینہ کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ابواہ کے مقام پر آپ کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی اب غور کیجئے گا مرد ساتھ کوئی نہیں ہے والد کا سایہ پہلے اٹھ گیا تین افراد آ رہے تھے اور والدہ بھی دنیا سے چلی گئی کیا وہ منظر ہوگا کہ چھے سال کا بچہ اپنی ماں کی جدائی اور باپ کا غم لے کر ام احمد کے ساتھ واپس آئے جب یہ مکہ پہنچے تو خبر پیچھے بھی پہنچ گئی عبدالمطلب سردار بھی آگئے تو پھر آپ اپنے دادا کے پاس عبدالمطلب کے پاس رہنے لگے سردار عبدالمطلب نے دو سال آپ کو اپنی پرورش میں رکھا تو دو سال کے بعد سردار عبدالمطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے اور آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم تھے چھے سال کو پہنچے تو آپ کی والدہ بھی چلی گئی آٹھ سال کو پہنچے تو آپ کے دادہ بھی چلے گئے آخر اس میں حکمت کیا ہے اس میں کہ جس کا والد نہیں ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے میرے اللہ نے فرمایا جس کا والد نہیں ہے اللہ اس کی نگرانی اور رکھوالی کرنے کے لئے کافی ہے اور اللہ تعالی یتیموں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور آپ غور کی دیئے گا اکثر علماء اور محدثین ان کی زندگی کے حالات پڑے وہ یتیم ہوتے تھے فتح الباری کے لکھنے والے امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ یتیم تھے امام محمد بن عدریس الشافعی رحمہ اللہ یتیم تھے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ پیدا ہوئے تو یتیم تھے بہت محدثین یتیمی کی پرورش پائی ہیں اور میرے آقا نے بھی یتیمی کی پرورش پائی ایک وجہ یہ ہے یتیمن فآو کہ اللہ نے تجھے یتیم پا کر تجھے جگہ نہیں دی اور دوسری وجہ یہ ہے کہیں کسی کے دل و دماغ میں یہ بات نہ آجائے کہ یہ نبوت کا دعویٰ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کا والد بھی سردار تھا دادہ بھی سردار تھا تو یہ اپنے والد کی جگہ لینے کے لئے نبوت کا دعویٰ کی ہے اس وجہ سے کہ وہ سرداری کا تصور ہی ختم ہو جائے تو آپ کو یتیمی کے عالم میں آٹھ سال کی عمر میں آپ اپنے چچہ ابو طالب کے پاس آگئے ابو طالب نے بارہ سال کی عمر بارہ سال دو ماہ کی وقت ابو طالب نے آپ کو لے کر ایک سفر کیا شام کا علاقہ ہے بسرا وہاں کا سفر کیا سفر کے دوران ابھی آپ شام کے علاقے میں پہنچے نہیں تھے تو جب آپ ایک پہاڑ سے اتر رہے تھے تو دور ایک خیمہ تھا عیسائی راہب کا اس نے اس کافلے کو دیکھا اور اس نے کچھ علامات نبوت کو دیکھا وہ جلدی سے کافلے کے پاس آیا اور کافلے والوں کی دعوت کی تو سردار ابو طالب نہ گئے باقی کافلہ چلا گیا اس عیسائی راہب نے بہیرہ اس کا نام تھا سب کا جائزہ لیا دعوت کے اختتام میں پوچھتا ہے تم بھی آئے اس نے کہ بچہ نظر نہیں آرہا ہاں وہ اپنے خیمے میں اس کو بلایا جائے جب وہ لیا گیا تو ساتھ ان کے چچہ ابو طالب بھی تھے جب ان کو لیا گیا تو وہ بہیرہ نے سائیڈ پہ کر کے کہا کہ کدھر کا ارادہ ہے کہا ہم تو شام کے علاقے میں تجارت کیلئے جا رہے تو اس نے کہا یہ بچہ کیوں جا رہا ہے اس نے کہا یہ میرا بتیجہ ہے اس کا باپ اس کے رہے تھے اور میں نے دیکھا تھا کہ پتھر بھی اٹھ اٹھ کر اس کو سلام کر رہے تھے اور میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے یہ تیرا بیٹا آخری نبی اور رسول بنے گا اس کو ادھر سے واپس لے جا شام میں نہ لے کے جانا اس نے کہا کیوں کہا شام ان کے اندر عیسائی ہیں اور بڑے متعصب ہیں اور ان کی سوچ یہ ہے کہ آخری نبی حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کی نسل سے آئے گا اور تم تو بنو اسماعیل میں سے ہو اگر ان کو یہ بات نظر آگئی تو وہ تیرے بتیجے کو زندہ واپس نہیں آنے دیں آگئے اور آپ شام کے علاقے میں آگئے پھر پیغمبر علیہ سلام بارہ سال کی عمر تھی لیکن کچھ تو کرنا تھا حالات ذرا کمزور تھے مکہ والوں کی بکریاں چرانے لگے مکہ والوں کی بکریاں چرانے لگے بارہ سال کی عمر میں بکریاں چرانے کچھ پیسے چرائیں ہر نبی نے بکریاں چرائیں تو صحابہ نے پوچھا آپ نے فرمایا ہاں میں چند پیسوں کے عوض کراریت یہ کرات کی جمع ہے ایک درہم کے اندر چھے کرات ہوتے تھے ایک درہم میں چھے کرات ہوتے تھے تو آپ فرماتے دو تین کرات کے اوپر میں مکہ والوں کی بکریاں چرائیا کرتا تھا بکریاں چرانے میں بڑی حکمت ہے بکری جانور جو ہے یہ جلدی معنوس نہیں ہوتا اور بکری ایک ایسا جانور ہے جو ہر وقت دائیں بائیں آگے پیچھے ہلنا حرکت کرنا دوڑنا بھاگنا اس کی ایک طبیعت میں شامل ہے اور بڑا نازک اور کمزور ہے چھترے کی بات نہیں کر رہا بکری اب بکریاں زیادہ ہوں تو وہ دائیں بائیں بھی دوڑتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے انسان کے اندر حوصلہ اور حیمت آتی ہے سبر اور تحمل پیدا ہوتا ہے اور بکری نازک جانور بھی بہت ہے اس کو زور سے مارنے سے نقصان ہو جاتا ہے تو جو بکریاں چراتا ہے اس کے اندر تحمل کبھی دائیں دوڑنا کبھی بائیں دوڑنا کبھی اس کو روکنا کبھی اس کو روکنا اور ڈانٹنا تو ہے لیکن سختی سے نہیں تاکہ اس امت کے دائیں بائیں ادھر ادھر جانے والے افراد کو روکنا تو ہے لیکن سختی سے نہیں مارنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ یہ نبیوں کی ٹریننگ انبیاء کی ٹریننگ چنانچہ پیغمبر علیہ صلی اللہ وآلہ پھر آپ پچیس سال تک آپ بکریاں ہی چلاتے رہے پھر پیغمبر علیہ صلی اللہ کی جب عمر مبارک پچیس سال ہوئی تو اس وقت آپ کی شادی کا بھی معاملہ تہہ پایا اور آپ کی شادی کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے لیے اللہ تعالی نے حالات سازگار بنائے آپ بکریاں چلا رہے تھے تو کسی نے سیدہ خدیجہ کو بتایا کہ ایک میں اپنی مثال آپ ہے انہوں نے اپنا مال و دولت دیا اور پیغمبر علیہ السلام کو تجارت کے لیے پھر شام کی طرف روانہ کیا بچے تھے تو آپ کو روک دیا گیا اب جوان ہوئے چونکہ اب آپ اپنے آپ پوری قوت طاقت اور اپنا حفاظت اور دفاع کر سکتے تھے اس اپنے کمال دیانتداری کے ساتھ سارا کچھ واپس کیا تو پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ انہا ان کی پہلے شادی ہوئی تھی تو وہ ان کے خامن دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے تو یہ بیوہ تھی تو انہوں نے نبی کریم کے ساتھ نکاح کا پیغام بیجا سردار ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا اور پیغمبر علی السلام کی شادی ہو گئے پھر آپ ان کے مال سے تجارت کرتے رہے پینتیس سال کی عمر میں ایک خاص واقعہ پیش آیا سلاب آیا بیت اللہ جو ہے اس کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو بیت اللہ گر گیا دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کرنے لگے اب تعمیر کے حوالے سے وہ مشرق تھے کافر تھے بہت پرست تھے لیکن ایک سوچ ان کی دل و دماغ میں تھی کہ ہم نے اللہ کے گھر میں جو پیسہ لگانا ہے وہ حلال کا لگانا ہے رزق حلال کے پیسے جب جمع کیے گئے تو بیت تعمیر نہیں ہو سکتا تھا تو بیت اللہ کے شمال کی جانب تقریبا ساڑھے نو فٹ جگہ تھوڑی کر کے بیت اللہ کی تعمیر کر دی گئی لیکن ہمیں وہاں سے بھی ایک نکتہ سمجھا دیا گیا کہ کافر ہو کر مشرق ہو کر بت پرست ہو کر جن سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں لیکن یہ بات ان کے دل و دماغ میں بھی تھی کہ مسجد چھوٹی بنالو سادہ بنالو ٹائل نہ بھی لگے ایسی نہ بھی لگے لیکن ہو رزق حلال کا پیسے حلال کی دو منزلوں کے بجائے ایک منزل بنالو کارکپٹ کے بجائے صفحے بھی چھالو ایسی کے بجائے کولر اور کولر کے بجائے پنکھے لگا لو لیکن پیسہ حلال کاؤ اس میں ایک بہت بڑی اللہ کی حکمت بھی تھی یوں سمجھیں اب یہ بیت اللہ چورس اس طرح تھا لیکن آج کل اللہ سب کو حاج عمرے کے لیے لے جائے آج کل جو جاتے ہے تو وہ تو اس طرح یوں شکل میں بنا ہوا ہے تو وہ کیا بیت اللہ پہلے ایسے تھا نہیں وہ اس طرح ساڑھے نو فٹ آگے اتنا چوڑا تھا ایسے ہی تھا اس کی اگر آپ نے پہچان کرنی ہو تصویر ذہن میں ہو تو ساڑھے نو فٹ کے بعد ایک لائٹ لگی ہوئی ہے ادھر بھی ایک لائٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے درمیان میں بھی ایک لائٹ ہے یہ جو لائٹیں ہیں یہ اصل کے اندر ایک نشان دہی ہے جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اصل بیت اللہ کی جگہ یہاں ہے بڑھائی یہاں تک گئی ہے وہ یوں کرنے کے لیے گول کرنے کے لیے لیکن اصل بیت اللہ کی تعمیر تو آج بھی ہم لوگ بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں بارحال بیت اللہ چھوٹا تعمیر کیا گیا اب بیت اللہ کے اندر یہ جو آج حجر اسود بیت اللہ کے اندر نصب کہ اس وقت ابو امیہ المخزومی ایک بڑا سردار تھا اس نے کہا کہ نہیں تمہارا فیصلہ کون کرے گا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ تو ابو امیہ المخزومی نے یہ حکم دیا کہ تمہارا فیصلہ پیغمبر کریں گے وہ سارے قبیل آپس میں لڑائی کے لیے تیار تو آپ نے بہت خوبصورت فیصلہ کیا فرمایا ایک بڑی چادر لائی جائے بڑی چادر لائی گئی تو پھر آپ نے اس چادر کے اندر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر وہ حجر اسود رکھ دیا حجر اسود سیاہ پتھر حجر پتھر اسود سیاہ اصل میں تھا حجر ابیز سفید پتھر یہ جنت سے اللہ نے نازل کیا تھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ سورج سے زیادہ روشن تھا لیکن اللہ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا پھر یہ سفید بن گیا سو وعدت ہو خطا یا بنی آدم جب انسان اس کو بوسا دیتا ہے نا تو سارے گناہ اس کے لوہے کو چھوٹا ہے اور یہ درخت یہ پتھر انسان کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے فرمایا انسانوں کے ہونٹ لگتے گے گناہ اس سے چمٹ دے گے انسان پاک ہوتے گے اور وہ سیاہ ہوتا گیا دودھ سے زیادہ سفید تھا سورج سے زیادہ روشن تھا روشنی اللہ تعالیٰ نے ختم کی دودھ سے سفید تھا انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہوا ہے روزے قیامت اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی آنکھوں سے وہ دیکھے گا زبان سے وہ بولے گا پوری زندگی میں کسی انسان نے اگر ایک مرتبہ بھی اسے بوسا دیا ہے تو اس کو روزے قیامت یاد ہوگا اور وہ بول کر اللہ کے ہاں گواہی دے گا اور اس انسان کو معاف کر دیا جائے گا بہرحال اس حجر اس کو اب نصب کرنا تھا تو آپ نے اس چادر میں رکھا تو سب سے کہا کہ اب کنارے کنارے سارے ان کے سردار آ کر پکڑ لیں اور اس طرح کر چادر کو اٹھائیں سارے قبیلوں کے سرداروں نے جب چادروں کو اٹھایا تو حضور نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی جگہ پہ رکھ دیا جو کافر یا جو قبیلے پہلے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے حضور کے ہاتھوں پہ سب کو تسلح ہو گئی اور سب نے قبول کر لیا اس کے بعد جب آپ کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو آپ کو تنہائی یکتائی اکیلے رہنا اچھا لگنے لگا تقریباً چالیس سال کی عمر پھر آپ مکہ سے شمال کی جانب ایک غار ہے اس پہاڑ کو بھی حیرہ پہاڑ کہتے ہیں آج کل اس کا نام ہے جبل نور نورانی ہوتا ہے نا جبل نور اس وقت حیرہ پہاڑ ہی کہتے تھے آج کل اس کو جبل نور کہتے ہیں بیت اللہ سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آپ علی السلام وہاں کئی کئی دن کا کھانا لے کر وہاں بچلے جاتے سطو لے لیتے پانی لے لیتے اس کے بگو کر آپ کھا لیا کرتے پی لیا کرتے کئی کئی دن آپ وہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف لیتے غار حیرہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اوپر چڑھ کے دیکھی ہے غار حیرہ کوئی آپ نے منتخب کیوں کیا باقی تو اللہ تعالیٰ جانتے لیکن دو باتیں میں آپ بتانا چاہتے غار حیرہ آپ اوپر جائیں تو وہ جگہ کتنی ہے پندرہ فٹ لمبی ہے اور ساڑھے پانچ فٹ چوڑی جگہ ہے جو بیٹھ نے کی قدرتی طور پر دو پہاڑوں کا دو پتھریں دو بڑی بڑی چٹانے ان کا آپس میں سنگم ہے اور اتنا سا فاصلہ ہے جس کو آدھے انچ کہہ سکتے ہیں آدھے انچ کا فاصلہ اس طرح ہے دو چٹانوں کے درمیان اس غار کے اوپر بیٹھیں تو دو چٹانے اس طرح قدرتی طور پر ایسے ہیں اور وہاں بیٹھے تو آج بھی سیدھا خانہ کعبہ نظر آتا ہے اگرچہ چودہ سو سال میں کئی بلڈنگیں کئی تعمیرات بہت کچھ بنا ہے لیکن اس وقت بھی تو نظر آتا ہوگا تو حضور نے ایسی غار کا انتخاب کیا اکیلے بھی رہیں اور بیت اللہ کی محبت اور وہ تھے وہاں عبادت آپ کے دل میں بتوں کی شدید نفرت تھی اللہ کی توہید اس وقت بھی آپ کے دل و دماغ میں موجود تھی مکہ کے اندر بھی کچھ لوگ اس وقت بھی توہید کے اوپر قائم تھے دس طرح سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی صحابی کے بارے میں کرنے میں لگے رہے تھے کئی کئی دن کا آپ کھانا لے کر چلے رہتے اور وہاں بیٹھے رہتے اور اللہ تعالی کی یاد میں گزار تھے ایک دن اچانک سنوار کا دن تھا رمضان کا مہینہ تھا سترہ تاریخ تھی ستارہ تاریخ تھی رمضان کی مہینے سنوار کے پر ایک انسان آیا جو ظاہر دیکھنے میں انسان تھا در حقیقت فریصہ تھا وہ ایک لمبی تفصیل پھر اس نے آگے کہا اکرا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ لکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اکرا اس کو پڑھ کیونکہ پیچھے پیچھے پڑھانا ہو نا وہ اکرا آپ اس کو کہیں پڑھ بسم اللہ وہ کہے گا بسم اللہ لیکن ان پڑھ ہوگا تو اس کہیں گے یہاں سے پڑھ تو وہ کہے گا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے ہاتھ میں کوئی کاغذ تھا اور وہ کہتا پڑھ آپ کہتے میں پڑھا لکھا تین مرتبہ ایسا ہوا تو تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے اکرا بسم رب اللہ خلق اس رب کے نام کے ساتھ پڑھ جس نے پیدا کی پہلے وہ صرف کہہ رہا تھا اکرا اکرا لیکن جب اس نے اکرا بسم رب اللہ خلق کا تو حضور اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ فر فر پڑھنا شروع ہو گئے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا وہ پڑھا کر چلا گیا اس وقت آپ کی عمر مبارک شمسی اعتبار سے سورج یعنی انگریزی اعتبار سے آپ کی عمر مبارک انتالیس سال تین مہینے آٹھ دن تھی اور کمری اعتبار سے یعنی عربی لحاظ سے چالیس سال چھ مہینے آٹھ دن آپ کی عمر مبارک تھی سنوار کا دن تھا اور سترہ رمضان المبارک تھی اور انگریزی مہینوں میں اس وقت اگست کا مہینہ اور دس تاریخ تھی دس اگست کو آپ کی نبوت کا آغاز ہوا دی آپ وہاں سے گبرا کر نیچے اترے اور سیدھے سیدہ خدیجہ رضیرن کے پاس گئے اور پھر آپ نے جا کر کہا زم ملونی مجھے کپڑا دے دو مجھے کپڑا دے دو آپ نے لیا اور لیٹ گئے سو گئے سونے سے درہ خوف کم ہو جاتا ہے پھر آپ کا خوف جب کم ہوا تو اٹھ کر آپ نے ساری باتیں گھر بتا دی ایسے ایسے تھا اکیلا تھا انسان آیا اس نے دبایا ایسے کیا یہ ساری بات ہمارے آج کے محول کی عورتیں ہوتی تو کیا کہتی ہم تو آپ کو پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ ادھر نہ جایا کریں آپ کے عورتیں ایسے کہتے لیکن قربان جاؤں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پر کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گبرائیں مت اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ میرا رب کبھی آپ کو اقیلہ نہیں چھوڑے گا تنہا نہیں چھوڑے کیوں گبراتے کیوں پریشان ہوتے یعنی سیدہ خدیجہ نے پہلے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہنسلہ دیا آج ایسی عورتوں کی ضرورت ہے ایسی ماں کی ضرورت ہے ایسی بہنوں کی ضرورت ہے جو اپنے خامدوں کو اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو دین کے اوپر اُبھاریں اور ڈرانا شروع کر دیتی تو نتیجہ کیا ہوتا پہلے دن حوصلہ دیا اور پھر کیا کیا سیدہ خدیجہ نے آپ کو ساتھ لیا اور نبی علیہ السلام کو لے کر فوراً اپنے چچا کے بیٹے ورکہ بن نوفل جو سوقت کا عیسائیوں کا بہت بڑا عالم تھا عبرانی زبان اسے آتی تھی تو رات انجیل عبرانی زبان میں تھی اس نے ان کو عربی کے اندر کنولٹ کیا ہوا تھا ترجمہ کیا ہوا تھا بہت بڑا عالم تھا اور ایک سو بیس سال کے قریب اس کی عمر تھی ورکہ بن نوفل رضی اللہ عنہ وہ صحابی بن گئے تھے نبی پاک اس کے ساتھ لے گئی کہنے لگیں وہ بڑے عالم تھے اس وقت کے عیسائیوں کے یہ ورکہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے خالہ ذات بھائی بھی تھے تو ان کے پاس لے گئیں جگہ کہنے لگیں میرے خامن کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ورکہ بن نوفل نے جب ساری بات سنی سمجھ گیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گبرانہ نہیں اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو سن لو یہ انسان نہیں آیا تھا یہ وہی فرستہ آیا تھا جو وحی لے کر موسی علیہ سلام کے پاس آتا تھا تم تو اللہ کے پیغمبر اور رسول ہو یا لیتنی اکون حی اذ یخرج کا قوم مق ہائے کاش میں بوڑا ہو چکا ہوں مجھے اتنی محلت مل جائے اتنا وقت مل جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تیرے قبیلے والوں نے تجھے اس علاقے سے نکالنا ہے کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور میں تیری مدد کر کے تجھے پناہ دے دوں آپ چونک آدھے کہتے ہیں وہ تو مجھے امین کہتے ہیں وہ تو چند سال پہلے فیصلے مجھ سے کروا کے حجر حسون مجھ سے رکھوا آیا تھا کیا وہ مجھے نکالیں گے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری تیری باتیں سچی ہیں تم ان کے ہاں بہت قابل احترام ہو لیکن جو دعوت تُو نے پیش کرنی ہے توحید کی دعوت جب بھی کوئی بندہ پیش کرتا ہے تو اپنے بگانے بن جاتے ہیں اور جان سے بڑھ کر محبت کرنے والے جان کے دشمن بن جاتے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں اور میں تیری مدد کر سکوں پی ممبر علی سلام واپس آگے اور آپ کو کچھ تسلح ہوئی لیکن اتفاق یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل چند دن کے بعد اس دنیا سے چلے گئے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر صحابیت کا درجہ دیا ہوا تھا وہ صحابی چونکہ آپ کی بات کے اوپر وہ یقین اور تصدیق کر وحی رکی رہی تین سال تک وحی نہیں آئی لیکن جب آپ نے گھر جا کر یہ بات بتائی تو سب سے پہلے آپ کے اوپر عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ مسلمان ہوئے بچوں میں سب سے پہلے عطی علی رضی مسلمان ہوئے آپ کو نبی مان لیا اور مردوں میں ابو بکر رضی اللہ مسلمان ہوئے اور غلاموں میں زید بن حارس رضی اللہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے یہ کہتاگری کے اعتبار سے یہ چار کہتاگری ہیں بچوں میں حضرت علی جوانوں میں ابو بکر رضی اللہ عورتوں میں حضرت خدیجہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارس لیکن ان چاروں میں سب سے پہلے کون جیسے مثال سمجھیں آج جمعہ تھا مسجد کے اندر بچے بھی آتے ہیں بوڑے بھی آتے ہیں جوان بھی آتے ہیں عورت بھی آتی پوچھا جائے عورتوں میں سب سے پہلے کون آیا تو فلان عورت آئی بچوں میں سب سے پہلے کون آیا تو فلان بچہ آیا جوان میں سب سے پہلے کون آیا فلان جوان آیا گوڑوں میں سب سے پہلے کون آیا فلان آیا لیکن مجھے بتاؤ ان کیٹاگریوں کے اعتبار سے نہیں ویسے سب سے پہلے کون آیا تو کہا جاتا ہے فلان آیا تو سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ آن 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 سب سے پہلے ابو بکر رضی رضی آن آن لیکن کیٹاگری کی اعتبار سے یہ کیٹاگری پھر آپ نے اندر اندر لوگوں کو اپنی باتیں بتانی شروع کی تین سال تک آپ آہستہ آہستہ اندر تبلیغ کرتے رہے بتاتے کا چوتھا سال تھا تو آپ وادی کے درمیان میں جا رہے تھے تو اچانک آپ کو ایک آواز آئی آپ نے سامنے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا دائیں بائیں پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا تو آپ نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی تو کیا دیکھا ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہے آسمان و زمین کے درمیان پر پھیلائے ہوئے اور اس کے چھے سو پر تھے چھے سو پر اور وہ دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے یہ وہی ہے وہ نیچے اترے انہوں نے فوراً ایک ترازو لگایا اور اس ترازو میں ایک طرف محمد صلی اللہ سلم کو بٹھایا اور ایک طرف دس بندوں کو بٹھا کے وزن کیا آپ بھاری تھے پھر سو پھر ہزار پھر دس ہزار وہ دوسرا فرشتہ کے نگارے بس کر اگر ساری انسان بھی ایک پلڑے میں ڈال دے تو کبھی وہ سارے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر اس وقت آپ پر وحی نازل ہوئی یہاں آپ کو پھر اعلانیان دعوت دینے کا حکم ہوا اور سورة ہجر کی ایک آیت ہے اے پیغمبر علی سلام جو آپ کو حکم ہوا وہ آپ سب کو بتا دیں آپ مشرقوں کا کوئی خیال نہ کریں پروا نہ کریں ہم مزاق کرنے والوں سے آپ کو کافی ہو جائیں گے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں تین سال کے بعد یعنی نبوت کا چوتھا سال شروع ہو چکا تھا پھر آپ کوہ صفہ پر چڑھے صفہ پہاڑی پر پہلے دن لوگوں کلمہ پڑھ لو میری رسالت اللہ کی تحید کا اقرار کر لو عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور پوری دنیا کے تم مالک بن جاؤ اس وقت پھر ابو لہب نے آپ کو نازیبہ کلمات سے پکارا برے کلمات کہے تو اس کے جواب میں پھر وہ آئی تبت یدہ وہ ساری آیات اس وقت نازی پھر آپ نے جب اعلانیہ دعوت دی تو وہی وقت شروع ہو چکا جس کا تذکرہ ورکا بن نوفل نے کیا تھا اعلانیہ دعوت کے وقت ابو بکر صدیق رضی نے دعوت دی حضرت بلال مسلمان ہوئے سعید بن عبی وقاس مسلمان ہوئے زبیر بن عوام مسلمان ہوئے عبد الرحمن بن عوف بڑے بڑے کبار صحابہ و سوکت مسلمان اور اب مسلمان پر ظلم کا دور شروع ہوا بلال رضی کے واقعات آپ کے سامنے کہ ان کے لباس کو اتار کر کوئلوں کو گرم کر کے آگ بنا کے ان کا مالک ان کو زمین پہ لٹا دیتا یہ چوتھے رضی اللہ عنہ ابو جہل نے ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے ڈالا اور آنکھوں کی بنائی ختم کر کے لگ آنکھوں سے نبینا کر دیا سیدہ سمیہ امار ابن یاسر اس وقت نوجوان لڑکے تھے والد کا نام یاسر تھا والدہ کا نام سمیہ تھا کافر کافر ظالم ان شخصیات کو پکڑتے بان دیتے ایون کے بعض مقامات پر یہ بھی لکھا ہے کہ والد اور والدہ کا لباس بھی اتار دیتے اور بان کے ظلم کرتے میرے حقہ بھی ان کے قریب سے بسا اوقات ظلم کے وقت گزرتے تو آپ کہہ جاتے سبر آل یاسر فإن موعد کم الجنہ آل یاسر تھوڑا سا سبر کر لو میں پیغمبر تمہیں ہمیشہ کی جنت کی زمان دیتا سیدہ سمیہ رضی عنہ کو بہت مارا گیا لیکن وہ نہ ہٹیں یاسر رضی اللہ عنہ ان ظالموں کی تکلیفوں کی وجہ سے شہید ہو گئے اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کہ ایک ٹانگ کے ساتھ ابو جہل نے رسی باندی اور وہ رسی اونٹ کی ایک ٹانگ کے ساتھ باندی اور دوسرے پاؤں کے ساتھ رسی باندی اور اونٹ کے پاؤں کے ساتھ رسی باند کے ابو جہل یہ کہتا ہے سمیہ اب بھی کلمہ چھوڑ دے ورنہ تجھے اس طرح دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گھور کیجئے ہماری مشکلات کیا ہیں خریص صاحب جی بس نماز نہیں پڑی جان دی کیونکہ دکان بند کرنی پہ گئی میری مشکلات کیا ہیں بس معاشرے میں ناک نہیں رہتا ارے ناک رکھ رکھ رہا ہے صحابہ کو دیکھ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری صرف ناک کی پرواہ ہے کری صاحب جی معاشرے میں بس وقار نہیں رہتا سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو جب کہا گیا کہ کلمہ چھوڑ دے اس نے کہ ابو جہل کلمہ نہیں چھوڑ سکتا تو دو ٹکرے کرنے ہے تو کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹے ہیں خباب دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر پیچھے سے اپنی کمر کو ننگا کیا کہا حضور یہ دیکھو کہا خباب کیا ہوا کہا حضور اس ظالم نے میرے مالک نے لوہے کی صلاح کو گرم کر کے میرے جسم کو ایسے داغہ اور یہ سارے جسم کے اوپر جلنے کے نشان بن گئے اور بہت زیادہ ریشے والے پھوڑے سے بن گئے لیکن آقا اب دعا کر دے نہ کہ اللہ بس کر دے اسمان سے قرآن اترا اللہ کیا تم نے سمجھ لیا ابھی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جب اللہ تمہیں آزمائے گا آزمائش کے بعد تمہاری جنت کا راستہ ہے تم سے پہلے تو رسولوں پر اتنی سختیاں آئیں اور افراد پر اتنے سخت دور آئے حضور کہتے ہیں کہ لوہے کی کنگی لے کر ان کے سر میں ڈال کے ان کے چمڑے کو ادھیر دیا جاتا اور ان کے جسم کو اس طرح چھلنی کر دیا جاتا تب آرہ لاکر ان کے سر پہ رکھ کے دو عصوں میں دو ٹکروں میں کر دیا جاتا وہ تب بھی کلمے سے باز نہ آتے تھے اور اے میرے صحابہ تم ابھی پریشان ہو گیا صحابہ حضور کے ان کلمات کو سن کے دوبارہ تسلح حاصل کر کے دوبارہ دین کے اوپر قائم ہو جاتے غور کیجئے گا کتنا مشکل وقت ہو اور ایک بات بتاؤں ذہن میں خیال آسکتا ہے کہ مسلمان آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے نہیں حکم یہ تھا کہ مسلمان تمہارا آغاز اور ابتدائی دور ہے کافی لمبا ہے مسلمان پر بہت ظلم حضرت عثمان رضی عنہ کو ان کے چچا ایک گائیں کی خال کے اندر بند کر دیتے اور کئی گھنٹے اس کے اندر ان کو بند رکھ کے دم گھٹتا رہتا اور کھولتے نہ تھے بڑے واقعات اس طرح کے ہیں پھر آپ نے جب دیکھا اور چار صحابیات کو حکم ہوا کہ اگر تمہیں مکہ میں رہنا مشکل ہے تو تم یہاں سے ہجرت کر کے کسی ملک میں چلے جاؤ اس وقت حبشا کا ملک مسلمانوں کے لیے اچھا قرار پایا حبشا کے ملک کو آج کل کے اعتبار سے ایتھوپیہ کا نام دیا جاتا ہے آپ نیٹ پہ دیکھیں گے ایتھوپیہ بعض لوگ اس کو سوڈان کہتے ہیں لیکن وہ ایک غلطی ہے ایتھوپیہ آج کل اس کا نام ہے ملک کا حبشا اس کا پرانا نام ہے تو مسلمانوں میں سے بارہ صحابہ اور چار صحابیات یہاں ہجرت کر کے حبشا میں پہنچ ان بارہ افراد میں دار رکیہ رضی اللہ عنہ نے بھی حجرت کی حبشا کی طرف حبشا میں حجرت کی وہاں مسلمان کچھ سیٹل ہونے لگے تو پانچ افراد واپس آئے دوبارہ مکہ میں کچھ سمان لینے کے لیے اور حالات کی اگاہی کے لیے اب دوبارہ پھر تراثی صحابہ اور اٹھارہ صحابیات سمندر کے راستے سے ایتھوپیہ میں پہنچے اور جب یہ وہاں پہنچے مشرقین تو بڑی تکالیف دیتے تھے اب ان کے تکلیف لینے والے اس مسلمان کم ہو گئے اب انہوں نے ایسا پروگرام منایا کہ مسلمانوں کے پیچھے جائے اور ان کو واپس لائے جائے چنانچہ انہوں نے دو افراد کا انتخاب کیا عمر بن عاس رضی اللہ وانو اور عبداللہ بن عبی ربی یہ دونوں بعد میں مسلمان ہوئے تھے اس روقت ابھی مسلمان نہیں تھے عمر بن عاس اور عبداللہ بن عبی ربی ان دونوں کو بہت سارے تحفے تحائف دے کر انہوں نے حبشا کی طرف روانہ کیا جس طرح ہمارے ہاں ہے ایک صدر ہوتا ہے ایک وزیر آدم ہوتا ہے یہ لقب ہیں نام نہیں ہیں جس طرح آپ نے فیرون سنا ہے کسر سنا یہ لقب ہیں جو ایران کا بادشاہ ہو اس کو کسر کہتے ہیں جو روم کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسر کہتے تھے اور جو حبشے کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فیرون بولتے تھے نام ان کے الگ ہوتے تھے یہ ان کے عہدوں کے نام ہیں تو حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے اور اس کا اصل نام اس حامہ تھا حمدہ سعاد ہا میم اور آگے پھر ہا اس حامہ اس کا نام تھا تو نجاشی کے پاس عمر بن آس اور عبداللہ بن عبی ربیہ بہت سارے توفے لے کر وہاں پہنچے جتنے دربان تھے سب کو توفے دیئے اور آگے بادشاہ کے پاس پہنچے اور دربانوں کو ہواریوں کو کہا بادشاہ کو مشورہ دینا کہ ہماری بات بس سنیں اور کوئی مشورہ کیے بغیر ہمارے بھاگے غلاموں کو واپس کر دیں بادشاہ کے پاس سارے انہوں نے پیسے لے لیے توفے تحف لے لیے وزیروں نے اور بادشاہ ان کی قوم کو واپس کر دیں لیکن بادشاہ سمجھدار تھا اس نے کہا کدھر آئے انہوں نے کہا ہمارے قوم کے کچھ افراد تیرے پاس آئے ہیں وہ ہمارے غلام ہیں بھاگے ہوئے ہیں تمہارے پاس آئے ہیں نہ ہمارے دین پر ہیں نہ تمہارے دین پر ہیں بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر تاکہ عیسائی بادشاہ ہے جانتے ہیں بادشاہ یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں ہم آخری نبی پر ایمان لائیں وہ اپنی ساری بات سنائیں بادشاہ کہتا ہے تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا تو اس وقت حضرت علی رضی نے کے بڑے بھائی جعفر تیار رضی اللہ انہوں کھڑے ہوئے اور سورت مریم کی آیات کی تلاوک آیات اتنی خوبصورت انداز میں پڑی اتنے پرسوز لہجے میں پڑی کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ رونے لگ پڑا اور اس کے پاس زمین پر ایک تنکہ تھا اٹھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم ان کے اس کلام میں اور میری پڑی ہوئی انجیل اور تورات میں اس تنکے کی مٹائی کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے اور وہ نجاشی وہیں مسلمان ہو گیا بادشاہ مسلمان ہو گیا اور ان کو واپس بھیجیا گیا اب یہ ادھر پانچ ہجری میں یہ کام ہوا چھ ہجری میں وہ لینے گے لیکن وہ نہ آ سکے اب انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ پیغمبر علیہ سلام کو ہم روک رہے تھے تو یہ صحابہ ادھر چلے گئے اور حضور باز نہیں آرہے انہوں نے آپ کو اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دی اور زیادہ تنگ ابو جہل نے ایسا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ سلام کو مارا اور پیٹا ابو جہل نے آپ کے اوپر ظلم کیا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی باندی غلام عورت یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ بتیجے کو چچا مار رہا ہے شکار کھیل کر امیر حمزہ رضی عنہ واپس آئے لونڈی نے کہا امیر حمزہ تیری بہادری کا کیا فائدہ تیرے شکار کھیلنے کا کیا فائدہ اگر تیرہ بتیجہ جس کا باپ سر پر نہیں ہے اس کو ہی مارا جائے تو تیری جوانی کا کیا فائدہ امیر حمزہ کو وہ جوش دلایا بتیجے کی محبت والا غصے میں آئے کہا کیا ہوا کہا ابو جہل نے تیرے بتیجے کے اوپر آج ہاتھ اٹھا ہی دیا اور ان کو مارا ہے امیر حمزہ رضی جوش سے گئے کمان ہاتھ میں پکڑی تھی زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری زخمی کیا اور کہا سن لے آج کے بعد میں بھی اپنے بتیجے کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہوں گھر میں واپس آئے آ کر کہنے لگے بتیجے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان نہ ہو تیرا ساتھ دینے کے لئے میں تیار ہوں تیرا ساتھ دینے کے لئے فرمائے چچا میں بدلے لینے کے لئے نہیں آیا اگر تم نے میرا ساتھ دینا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو امیر حمزہ رضی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے ان کے تین دن بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے سوئے ہوئے تھے اور ان کو سوتے میں خواب کے اندر آواز آئی اے عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی توحید کی طرف آ جائے اور بتوں کو چھوڑ دے خواب کے اندر یہ آواز آئے عمر رضی نے بیدار ہوئے تو ان کے دل میں ایمان کی محبت آ چکی تھی عمر رضی اللہ سیدھے دار ارکم میں پہنچے دار ارکم کی طرف جا رہے تھے تو مسلمانوں نے عمر کا آنا دیکھا تو کہنے لگے حضور عمر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا عمر آ نہیں رہے ہیں عمر کو بلایا گیا ہے کیوں جب کافروں کا زور بڑھ گیا تھا نا تو حضور رات و رات یہ دعا کر رہے تھے اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل دے دے دونوں سردار تھے چودری تھے تو ابو جہل نے تو وہ کارنامہ دکھایا اس کے بدلے ابو جہل تو نے آیا تو امیر حمزہ آگے تو دعا تو ابھی قائم تھی تو مسلمان کہنے لگے کہ حضور عمر آ رہے ہیں فرمایا عمر آ نہیں رہا عمر کو بلایا گیا ہے عمر جب اندر آئے تو حضور نے ان کے گریبان سے پکڑا اور جنجور کر کہا اے عمر کیا بھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی توحید کی طرف آ جائے اور بتوں کی دعوت کو چھوڑ دے جو آواز رات کو کان میں پڑی تھی وہی کلمات حضور نے آدھا کیے عمر کہتے میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں نے فوراں کہا اس وقت ان کی عمر مبارک چھبی سال تھے یعنی حضور علیہ صلی اللہ سے بیس سال چھوٹے تھے عمر رضی رحمہ چھبی سال کے عمر میں جب یہ مسلمان ہوئے اب دو آدمی مسلمان ہو گئے اور دونوں بڑے طاقتور تھے اب مسلمانوں کو یہ بڑھنا دیکھ کر کافروں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے ظلم کیا ستم کیا انتہا کر دی بلال خباب امار سب پر لیکن باز نہ آئے یہاں سے نکل گئے واپس نہ آئے ہم ان کو روک رہے تھے تو دو اور بڑھ گئے اب انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ بس ایک ہی حل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے اب انہوں نے جب قتل کا پکا پروگرام بنایا تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ابو طالب کو یہ خیال آیا کہ ہم اس کی حفاظت کیسے کر سکتے انہوں نے کہا کہ میرا ایک علاقہ ہے دو پہاڑوں کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ جگہ پر لے جا کر آگے پہرہ دے کر ہم ان کو بچا لیں گے تاکہ میرے بتیجے کو کوئی قتل نہ کر سکے جب انہوں نے قتل کا پکا پروگرام بنایا تو حضور کی حفاظت کا پروگرام کس نے بنایا ابو طالب نے وہ اپنی گھاٹی کے اندر لے گیا اور اپنے خاندان کو بھی وہاں جمع کیا اور تمام مسلمانوں کو وہاں جمع کیا جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے شیب ابی طالب میں ابو طالب لے گئے اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو قتل بھی نہیں ہو سکتے اب پہرے ہیں حضور اندر ہیں مسلمان اندر ہیں اور بنو حاشم اور بنو عبدال متل بھی کٹھے ہو کر ان کا پہرہ دے رہے ہیں اب انہوں نے کچال چلی کہ ان سب کے ساتھ سوشل بائی کارٹ کر دیا جائے نہ ان کی خوشی میں شریک ہوں گے نہ ان کی غمی میں شریک ہوں گے نہ ان کے ساتھ بیاد شادی ہوگا نہ ان کو کوئی چیز فروخت کی جائے اور یہ وہاں رہیں ان تک کھانے پینے کی چیز بھی نہیں پہنچنے دی جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا تین سال تک آپ کی زندگی کا مشکل ترین دور یہ تھا تین سال تک اب یہ آپ دیکھتے ہیں کرونا کا موسم آیا تھا دکانے تین دن نہ کھلیں تو گھر کے حالات کیا بن جاتے ایک ہفتہ اگر یہ دکانے بند کر دی جائیں کھانے پینے کی چیز نہ ملے تو حالات کیا بن جاتے ہیں انہوں نے اتنی سخت پبندی لگا دی کہ مسلمانوں تک کھانے پینے کی چیز کوئی نہ پہنچ تو پہاڑوں کے پیچھے ان کے رونے کی صدا آتی تھی عورتیں بلکتی رہ جاتی تھی چمڑا کھانے پر مجبور یہ جو کھال اتارتے نا کھال جانور کی کھال آدھے گھنٹے بعد ہاتھ نہیں لگاتے ہو سمیل آتی ہے نفرت ہوتی ہے وہ کچھی کھال بھی کھانے پر باسی بدبودار چربی میری طرف پھینکی اور میں نے اس کو پکڑا اور میں کئی دن تک وہ بدبودار اس چربی کو کھا کر گزارا کرتا رہا اور حضور اور صحابہ پتے کھانے پر مجبور ہتھا کہ صحیح بخاری میں یہ جانور ہے اس کے پیٹ میں جو انتڑیاں ہوتی ہیں افراد ان انتڑیوں کو کھانے پر مجبور ہو گئے تین سال تک سخت ترین سوشل بائیکارٹ رہا تین سال کے بعد کچھ نوجوانوں کو کافروں کو خیال آیا اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں بات ڈالی انہوں نے وہ معاہدے کا بائیکارٹ کیا مسلمان باہر آئے اب دس سال نبوت کے ہو چکے ہیں ساتوے میں گئے تھے دسوے میں باہر آئے باہر آتے ہی یہ تھوڑی سی آسانی ملی تو باہر آتے ہی رجب کے مہینے میں آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے رجب کے دو مہینے بعد شابان اور رمضان رمضان کے مہینے میں آپ کی بیوی سیدہ چلے گئے آپ کے دو ہی بڑے سپورٹر تھے زیادہ آپ کو تعاون کرنے والے باہر ابو طالب اور گھر میں آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ دونوں ہی دنیا سے ایک ہی سال میں چلے آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن عام عربی میں ائر سال کو کہتے ہیں اور حزن کا مانوتا ہے غم عام الحزن پیغمبر علی السلام کو بہت غم پہنچا کہ چچا بھی چلا گیا اور آپ کے جانسار آپ کی بیوی بھی دنیا سے چلی گئی رمضان میں یہ معاملہ ہوا حضور بہت پریشان ہوئے آپ کو اچانک ایک اچھے رشتے کا بتایا گیا وہ اچھا رشتہ یہ تھا کے گیا تھا خامن وہاں فوت ہو گیا اور وہ واپس آگئیں سیدہ سودہ کبھی کوئی پرسان حال نہ تھا تو آپ نے ان کو تسلی دینے کے لیے شوال کے مہینے میں سیدہ سودہ سے نکاح کر لیا سیدہ سودہ سے نکاح کے بعد آپ کا نکاح سیدہ عائشہ رضی عنہ سے آپ کی بیوی بھی فوت ہوگی چچا بھی فوت ہوگی تو آپ پر زیادہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور تائف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا آپ کا ارادہ تھا کہ میں یہاں کو چھوڑ کر تائف کے علاقے میں جا کر دین کی دعوت دی وہ نہ مانے ان کے نہ ماننے پر پیغمبر علی صلی اللہ نے ان سے ایک بات کہ اچھا تم نے نہیں مانی بات تو ایسا کرنا کہ میرے اس بات کو سیغہ راز میں رکھنا لوگوں کو نہ بتانا آپ سیدھے سرداروں کے پاس پہنچے اگر سردار مانگے تو لوگ بھی مان جائیں گے لیکن کیا ہوا سرداروں نے نہ مانا بلکہ اپنے عباش لڑکے آپ کے پیچھے لگائے وہ معروف واقعہ ہے ان ظالموں نے آپ کو پتھر مارے آپ کو آوازیں کسیم برا بلا کہا اتنا ظلم کیا کہ آپ کے جسم کا لہو لہان ہوا پاؤں کے جوتے کے تلوے آپ کے پاؤں کے ساتھ مل گئے اور آپ بےہوش ہو کے زمین پہ گر گئے حضرت زید بن حارسہ نے آپ کو سہارا دیا اور اٹھا کر سامنے ایک باغ تھا اتبا اور شیبا یہ دو کافر تھے مکہ کے تھے ان کے باغ میں آپ کو پناہ ملی آپ جب بیٹھے تھے لہو نکر رہا تھا آپ بےہوشی کے عالم میں وہاں موجود تھے ان کو تھوڑا سا ترس آیا کہ قبیلہ تو اپنا ہی ہے نا انہوں نے اپنے غلام کو پلیٹ میں انگوروں کا گچھا دے کر بھیج دیا اس غلام کا نام تھا عداس آئین دیکھے بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے جب اس نے آپ کا زبان سے لفظ سنا بسم اللہ عداس کہتا ہے مہاد الکلام یہ اپنے کیا پڑھا ہے یہ ہمارے علاقے میں تو کبھی کوئی پڑھتا ہی نہیں آپ نے پوچھا تم کس علاقے کے ہو کہنے لگا میں نین و نون یہ کہنے لگا میں نینوہ کا آپ نے فرمایا مرحبا تم تو میرے بائی یونس علیہ السلام کے علاقے کا ہے وہ بھی نبی تھے اور عداس میں بھی اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجے عداس نے جب نینوہ اور یونس علی سلام اور یہ بات سنی بے اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا پاؤں کو بوسا دیا اور کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ کسی نبی کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہو سکتا تمہیں کیسے پتہ چاہے تم اللہ کے نبی عداس اسی وقت مسلمان ہوگی آپ نے وہ جب انگور کھائے تھوڑی سی ہوش تو پانی کے اندر ان کو غرق کر رکھ دیں تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کی آسمان والے سے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے ان کو علم دیں اب غور کریں اس سال میں آپ پر کتنے بڑے ظلم ہوئے طائف کا ظلم مار پیٹ کا ظلم آپ کی دکھوں میں آپ کی ہوئے تھے تو اللہ تعالی نے پھر آپ کو تسلی دینے کے لئے جب آپ طائف سے واپس آئے ابھی مکہ سے باہر تھے تو مکہ والوں نے آپ کا داخلہ بند کر دیا تو یہاں سے نکل کے گیا تھا اب نئی داخل وں میں ہانی کے گھر سے اٹھایا بیت اللہ میں لائے بیت اللہ میں آپ کا سینہ چاک کیا دل باہر نکالا سونے کے تھال میں رکھا زمزم کے پانی سے دویا اندر رکھا ایسے سیا براک کو لایا گیا براک برک سے برک کا معنی بجلی بجلی کا معنی تیز نگاہ تک اس کا قدم جاتا رات و رات بیت المقدس میں پہنچے پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کروا کے جنت کے مناظر دکھا کے اللہ سے ملاقات کروا کے پردے کے پیچھے سے ستر ہزار پردوں کے پیچھے سے اللہ سے گفتگو کروا کے جہنم کے عذاب دکھا کے پچاس سے پانچ نمازوں کا توفہ دے کے آپ کو اس دنیا میں بھیج کر وہ آپ کے سارے غموں کو ہلکہ کیا گیا اور آپ کو تسلی دے گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا چچہ اس دنیا سے گیا تو کیا ہوا آپ کی بیوی اس دنیا سے گئی تو کیا ہوئی آپ کی قوم نے نہیں مانا تو کیا ہوا آپ کے بارے میں منصوبے بناتے ہیں تو کیا ہوا اگر ساری دنیا بھی آپ کی دشمن ہو جائے آسمان والا رب آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا ان غموں کے اندر حضور کو یہ میراج کا توفہ دے کر اللہ تعالی نے آپ کے سارے غم دور کر دی دس ہجری کو ایسا ہوا تو پھر آپ نے دوبارہ پوری محنت کے ساتھ آپ نے وہ دعوت شروع کر دی اس سال جب حج کا موقع آیا تو رات کو آپ حجیوں کے پاس جاتے رات کو اندھیرے میں اور جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے دس آپ ذلحجہ کے مہینے میں رات میں منہ کی رات میں جا کر ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے تو اس موقع پر بارہ افراد مسلمان ہوئے سات اس میں سے نئے اور پانچ پرانے تھے یہ بارہ افراد مسلمان رہے ان سات جو نئے تھے ان میں سے پانچ خزرج کے یہ بات بڑی قابل گور حضور کے ایک ہم شکل صحابی تھے جن کا نام مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کا شہزادہ تھا مال و دولت کے امبار تھے ایک مرتبہ سوٹ پہن لیتے دوبارہ باری نہیں آیا کرتی تھی خوشبو لگا کے جس راستے سے گزر جاتے لوگوں نے تلاش کرنا ہوتا خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے مصب بن عمیر کو تلاش کر دے آپ نے فرمایا مصب چل جا گھر بھی چھوڑ دے اولاد بھی چھوڑ دے رشتے دار بھی چھوڑ دے سب چھوڑ دے دین کی دعوت کے لیے چلا جا مصب بن آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی تو آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان تو نہیں تھے لیکن چچا تو تھے وہ رات کو آپ کے ساتھ گئے پھر آپ کا رات کو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اس وقت انسار نے کہا حضور اگر مکہ کے حالات سازگار نہیں ہیں تو لگے اب ہم اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے بتیجے کی مدد کرتے ہیں تحافظ کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بتیجے کو تمہارے پاس بھیج دوں اور تم اس کا خیال نہ رکھ سکو انہوں نے پھر آگے خوبصورت ترین کلمات کہے کہا جب تک ہمارے جسم میں خون کا میرا جینہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا میرا مرنہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا اور میں تمہاری طرف چند دنوں کے اندر آنے والا ہوں پھر وہ صحابہ چلے گئے اور مسلمانوں کی تعداد وہاں بڑھنے لگی پھر آپ ایک ہجرت کا نیا آغاد ہوتا ہے ہجرت کے معاملات کے بعد یہاں تک آپ کی زندگی کے 53 سال گدر چکے تھے اب اگلے دس سال جو ہجرت کے واقعات اور ہجرت کے بعد جو جنگیں ہیں اور دوسرے معاملات ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی اللہ تعالیٰ میں پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے